بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب تحریت سے ہوں گے ایک ہالناک واقعہ پیش آیا ہے ہیدرباد کالونی کراچی چمشید روڈ چیل روڈ سے متصل یہ علاقہ ہے اور یہاں پہ اندو ناک واقعہ پیش آیا اس کے باعث ایک نوجوان اور ایک ٹاپو کی حلاقت ہو گئی ہے اور روبی اپارٹمنٹ کے سامنے ہی بالکل ایک لڑکا کام کرتا تھا اپنا اس کا ایک کام تھا کاروں کا لاک وغیرہ جو ہے وہ کنایا کرتا تھا ماجرہ یہ ہوا کہ کسی بینک سے اس نے نو لاک روپے نکالے اور نو لاک روپے نکالنے کے بعد جو ہے وہ اپنی دکان کی طرف آ رہا تھا تو کچھ ڈکیتوں نے اس کی ریکی کی پیچھا کیا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ٹاکو نے ڈائریکٹ آکے اس کو گولیاں ماری ہیں گولیاں مارنے کے بعد اس سے پیسے چھین لی ہیں اسی اثنا میں کچھ ایسا ہوا کہ اسی یا تو اسی کی پیسٹل سے اس کے ساتھی دوسرے ڈاکو کے اوپر جو ہے گولی چل گئی اور اس کے سر پہ گولی لگی ہے اور یہ بنابر میں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے کمیلٹی گائیڈ لائن کی وجہ سے اس کو بلر کیا ہوا ہے اس کو بلیکن وائٹ کیا ہوا ہے اس کو بچے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یوکیو کمیلٹی گائیڈ لائن کے خلاف بھی ہے یہ بات لیکن یار یہ کب تک چلے گا کراچی میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے پورا پاکستان اس وقت کراچی سے نائنٹی پرسنٹ جو ہے پاکستان سے ریونیو پورے پاکستان کو ریونیو کراچی سے جاتا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ایک سوشل میڈیا کے سوشل ورکر ہیں انہوں نے بھی بیان دیا ہے ان کا نام کاشف ہے برابر میں ان کی ویڈیو کو دکھاؤں گا ان کی ویڈیو دکھاؤں گا انشاءاللہ بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا جو ہے اس واقعے کے بارے میں جو ہے اپنی تفصیل بتائیے اسلام علیکم بھائیوں میں اس وقت موجود ہوں ایک ہولناک سانیا یہاں ہوا ہے ایدراباد پولونی جیل روڈ پہ اور یہ ہمارا آبائی علاقہ ہے بلکل یہی ہم پیدا ہوئے بڑے ہوئے بچپن سے اب تک یہی سارے حالات و واقعات دے گے ابھی یہاں پر ایک سین ہوا ہے کہ ہمارا ایک پیارا سا دوست ہے اس کی یہاں سامنے شاہ پہ احمد احمد بچارہ گاڑیوں کے پارٹس کا لوگز کا کام کرتا تھا عرصہ دراز سے ہمارے ہی محلے میں پلا بڑا اور آج وہ بینک سے پیسے نکلوا کے آ رہا تھا نو لات روڈ اور ڈکیت اس کے وہاں سے پیچھے لگے یہاں آکے بیغیرت کے بچوں نے اورا کرائم سین ان بیغیرتوں نے یہاں پر آکے اس بچارے پہ فائر مارے اور اسی حسنا میں اس کا ان کا اپنا بھی ایک ڈکیت جامبہ ہو گیا اور احمد بچارے کو سینے پہ فائر لگا وہ گاڑی سے اتر کے اندر اپنے والد صاحب کے پاس دیا ہے اور ان کے پیروں میں ایک جوان بچے نے اپنا دم توڑا ہے کیا اس کے حالاتوں آپ کے ہاتھ ہوں گے کیا اس کے اببہ کے دل پہ گزر رہی ہوگی یہ سوچنے آلی بات ہے ہم کتنے اور ڈکیتیاں سہیں گے کتنے اور ہمارے ساتھ یہ سین ہوں گے کتنے اور سین ہم لوگ یہ سہیں گے صرف یہ سوچنا ہے یہ پوچھنا ہے میری آپ تمام لوگوں سے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے ایک کراچی آئیس کے طور پر ایک گزارش ہے ڈکیت آئیں آپ کوئی بڑے کیش کا کام ہی نہ کریں کہ کیش لے کے جا رہے ہیں آپ آن لائن پیمنٹ لگائیں ایوائیڈ کریں کیش لے آنے سے دس پندرہ ہزار ہوں آپ آرام سے دے دیں موبائل مانگے آرام سے دے دیں تین دن پہلے جوہر میں واقعہ ہوا بندہ کسی کام سے جھکا ہے ڈکیتوں کے آنے پر انگلینڈ سے آئیوہ لڑکا تھا اس کو صرف اس شبے میں مار دیا کہ پسٹل نکال گا ہے بھائی جھکیں بھی مات اللہ کا واسطہ ایسے کوئی ایکشن بھی نہ کریں جس سے وہ بغیرہ کیے سمجھے کہ یہ پسٹل نکال گے مجھے مار گا اللہ کا واسطہ ہے ایسے ہی دے دیں چور دینا ہے جان بچائے مال پھر بن جائے گا تو ہمارے کراچی والوں کا پوچھ نہیں ہو سکتا جب تک قانون ناپس تنگیالے دارے اپنا کام جانے کو بلکل غیر جانت داری سے انجام نہیں دیں گے جب تک وہ منوان اس پہ عمل نہیں کریں گے کہ ایک ڈکیت جب پکڑا جاتا ہے تو اس کے خلاف سخت سے سخت کیس بنایا جائے نرم کیس بنایا جاتے ہیں اس کی پروسیڈنگ میں دس دن پندرہ دن میں وہ زمانت پہ راہ ہو جاتا ہے اس کے بعد صرف پیشیاں بگت کے فرمیلٹی نپٹاتا ہے وکیل کو اچھے پیسے کھلاتا ہے مزید ڈکیتیاں مار کے اور باہر آ جاتا ہے تو آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ بھائی جو یہ ڈکیتیاں کرنے بے غیر اپنے قسم کے لوگ آتے ہیں جیسے بھی جس رنگوں نسل کے بھی آتے ہیں ان کے موں پہ پیسے نکال کے مارے موبائل مارے اپنے اپنی اولاد کو اپنے بہن بھائیوں کو سب کو یہ ایڈکیت کریں کہ جب تک کراچی میں یہ سین چل رہے ہیں اللہ کا واسطہ ہے بھائی دے دو جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے جان ہے تو جہان ہے دوبارہ بن جائے گا حالانکہ یہ بات ہمیں نہیں کہنی چاہیے بہت دل دکتا ہے جب نو لاکھ روپے اس سے لے کے بھی گئے اس جوان بچے کو مار کے بھی گئے ان بغیرپ کے بچوں کے دل میں تھوڑا سا درد نہیں ہوا کہ بچے نے ڈاڑی سے اتر کے سینے پہ فار لگاوہ تڑپتاوہ اپنے باپ کے پہروں میں جا کے دم توڑا اشرب اس کے اببہ کا نام ہے احمد اس بچے کا نام ہے اشرب بھائی وچارے کان سے لنگڑاتے ہیں مازور ہیں کیا کریں گے وہ کیسے جیہیں گے اپنی بچی وی زندگی ہم آپ سب یہ سوچ کے ایک سین بس شیر مار کے سائٹ ہو جائیں گے لیکن یہ واقعات رکیں گے نہیں آج اس بچے کے ساتھ ہوا کل یہ ہم اس کے منتظر ہیں کل یہ ہمارے ساتھ ہوگا اللہ نہ کرے لیکن یہ کل ہمارے ساتھ ہوگا کیونکہ صرف ہم میرا میرا کھیل رہے ہیں اگر ہم ہمارا چھوچیں گے اور اس چیز پہ فوکس کریں گے اور کسی طرح بھی قانون ناپس کرنے ہاں لے اداروں سے اس پہ عمل کروائیں گے کہ بھائی یہ ڈکیت ہر حال میں اپنے انجام کو پہنچے بغیرت کے بچے تو اس پہ دیکھنا کس طرح سے اچھے اقتامات ہو سکتے ہیں یہ زیادہ بڑا روکیٹ سائنس نہیں ہے اس پہ صرف سکتی سے عمل کروانے والی بات ہے تو بھائی یہی کہوں گا اللہ کا واسطہ جو آ رہا ہے وہ دے دو اس کو جیب میں زیادہ پیسے ہی نہیں رکھو موبائل مہنے آئے نہ رکھو بھائی گھروں پہ شوق پورے کر لو دے سکتے ہو تو رکھے نکلو دے دو جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے کراچی والوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی قانون نافذ کرنے آلہ ادارہ کوئی کوٹ کوئی وہ نہیں کوٹ جس طرح سے کوٹ کے معاملات ہیں ہم آپ سب جانتے ہیں پندرہ دن بعد آپ ہی اگر پیشی پہ نہیں پہنچو گے ڈکیت تو وہیں کا وہیں خوش رہے گا آپ کو ضرور اٹھا کے لے رہیں گے کہ تو پیشی پہ نہیں پہنچا آپ نہیں تو کیس کرنے میں بھی آپ زلیل ہوگے آپ کو بھی کارگیٹ کریں گے ڈکیت اور یہ چل رہا ہے بھائی کراچی کا آلینہ اور اس سے آدھا میں کیا گوں تو کہنے کا مقصد ہے دوستو کہ ہم تو بس یہ باتیں ہی کر سکتے ہیں اور ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں روک دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہاں بیریئر نہیں لگا سکتے یہاں پہ آپ کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کر سکتے سب گلیاں کھلی ہونی چاہیے یہ ڈاکووں کو ایک دم ڈاکو سیکیور ہے ان کے پاس اصلہ ہوتا ہے یہاں تک کہ اب تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر گلی ہر کچھوں میں ایک کورنمنٹ کی طرح سے گارڈ بٹھانا چاہیے ہر گلی کے کورنر پہ جو بھی ہو یہ سیکیورٹی تو کم از کم ہو لیکن یہ نہیں ہونے والا یہ ہماری اپنی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے اگر روزگار کھول دیں اس ملک میں اچھا سا روزگار ملے نوجوان جا کے یہ جو تکیت آئے تھے یہ نوجوان تھے یہ لڑکا آپ دیکھا ہوگا آپ نے یہ نوجوان لڑکا تھا اس کے ہاتھ میں پسٹل آئی اور اس نے کسی کو قتل کیا اور وہ نو لاکھ روپے لے کے جانے لگے تو وہ تو فرار ہو گیا لینے والا اس نے گولی بھی ماری نو لاکھ روپے بھی لے گیا لیکن یہ جو لڑکا مرا ہے یہ بھی تو ڈکیت تھا یہ بھی تو اسی ارادے سے آیا تھا لیکن دیکھیں آپ یہ بھی جوان تھا کیوں مجبور ہوا ہی ہے مجبور بے روزگاری کی وجہ سے ہوا یہ ڈاکو بنا کس وجہ سے بنا اس کے گھر میں بھی کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہوگی یا اس کے خرچے کے لیے پیسے نہیں ہوگی اس نے ڈاکو گردی کا راستہ اختیار کیا تو ماہول اور یہ ساری چیزیں ہمیں اوڈنس دینے کی ضرورت ہے میڈیا کے طرح ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوان کی تربیت کیسے کر رہے ہیں ہمارا معاشرہ کیا سکھا رہا ہے میں تو باتیں تو بہت سی ہیں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن یہ ہے کہ اتنا کہہ چکا ہوں جو جذبات میں میرے تھا وہ میں نے کہہ دیا تو انشاءاللہ اللہ سے تو امید ہے اللہ تعالیٰ کراچی کے حالات اچھے کرے خود پریشان ہے گھر سے بھار نکلتے ہیں تو بہت ساری دعائیں پڑھ کے جیب میں یہ جو آپ میرے ہاتھ میں ویڈیو بنتا ہوں موبائل لکھ رہے ہیں میں کتنی دعائیں کر کے نکلتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے تو بھائی کب تک یہ چلے گا اس کراچی شہر کے ساتھ اور بھی اگر آپ ہمارے پاکستان کے شہروں میں چلے ہیں وہاں ڈکیٹی رادانی اس ٹائپ کی گنڈا گردی نہیں ہے ہاں چوری چکاری ضرور ہوتی ہے ہر جگہ پوری دنیا میں چوری چکاری ہے لیکن اس طریقے سے کراچی کی طرح نہیں ہے یہ سب تائید کریں گے اس بات کی لیکن کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ڈاکوراج یہ وغیرہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور ہمارے پاکستان کی حکومت کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی حکومتیں عملی کرنے والا بنائیں تاکہ ہمارا جو کراچی کم از کم کراچی پر پروٹیکشن آ جائے کراچی کھلتا کھلتا ہوا یہی روشنیوں کا شہر ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں عباد رکھے آپ سب کو عباد رکھے سب کو شاد رکھے اور تمام لوگوں جتنے بھی اس وقت موجود ہیں کراچی میں گھر سے نکلتے ہیں تو ماں باپ دعا کرتا ہے کہ بچہ واپس زندہ سلامت گھر لوٹا ہے یعنی مطلب سیکیورٹی نہیں ہے ہمیں ہمیں کراچی میں تو بس اینڈ کرتا ہوں ویڈیو اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں کس اچھی سی معلومات کے ساتھ اللہ حافظ اللہ نگو